خط اور بزمِ نور و سرور میں جلوہ فگن ہوئے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یقیناً محفل بامِ روج پہ ہے اور آج کی اس تنظیم کا جو نامِ نامی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے انجمن قربانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوبصورت اور یہ انفرادیت انہی کے حصے میں آئی ہے کہ نام تو بے شمار ہے مختلف تنظیموں کے لیکن قربانِ مصطفیٰ سبحان اللہ کیفیات بھی ہیں اور ان میں جذبات بھی حضراتِ زبکار خالصتاً نبی کا ملاد پڑھنا ہے اور ملاد لکھنے والوں نے پوری دنیا میں اپنے اپنے تائیں حیث صاحب کی بلا تبازمائی خامہ فرسائی اور لبکشائی کی ملاد لکھنے والوں کا اپنا اپنا انداز اور طریقہ ہے لیکن جب سہبہ اختر نے ملاد لکھا تو کچھ یوں انداز اپنایا اور میں نے یہ ملاد نامہ کیو ٹی وی سے لائف پڑھا ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ دوستوں کا حکم ہے تو میں پڑھ رہا ہوں سہبہ اختر کہتے ہیں جب نبی آئے تو بہار آئی تفعتن ساؤنڈ والے دوست بہت اچھی انداز میں میری اس بھدی آواز کو خوبصورت بنا رہے ہیں اس بے جان میں تھوڑی سی جان اور ڈالیے میری جان کہہ رہا ہوں جب نبی آئے شاہدی کی بلا پہار آئی تفعتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن سنن بجے وہ دفت چھنن چھنن چمن چمن دمن دمن سبا تکارتی چلی نبی 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 نانا ہر بندہ نہ بولے جو سمجھتا ہے میرے دل کا میرے ذہن کا میرے ہاتھ کا مالک میرا نبی ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے لہران کے نبی کا استقبال فرمائے بکارے نبی 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 کیمرے کی آنکھ میں یہ منظر محفوظ کیجئے گا دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبی محفوظ نبی 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 بہار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن فون چلی سند سند وجہ بضف جنر جنر چمن چمن دمن دمن سبا پکارتی چلی نبی 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 چراغ چرخ چمبری فراغ فرش زندگی نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی میرا ترانہ اے سہر میرا وظیفہ اے شبی نبی 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 کبھی کنار جمب جم کبھی صحابِ نم بنم بنامِ گلشنِ امم سبا نفس سہر قدم کتاب روشنی قلم شعورِ علم آگئی نبی 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 حیال بھائی آخری شعر سنیے ازان بھی امان بھی سلام بھی درود بھی قیام بھی قعود بھی رکو بھی سجود بھی عبادتوں کا منتحی ریاضتوں کا مدبئی آخری مرتبہ بکاری ہے نبی 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 تو شدت کی دھوپ عبر کرم بن گئی شاہ سبح کی بلا میری شیری بیاز میں میری نظامت و نکابت کی کتاب میں جو ملاد کا خوبصورت چھیر ہے وہ آپ کے دامن میں دے رہا ہو رہا کیمرے کی آنکھ میں یہ منظر محفوظ ہو رہا ہے آپ کی زیافت تباہ کے لیے علامت صاحب کی بلا شدت کی دھو عبر کرم بن گئی دوبے ہوئے فلق پہ ستارے اُبھر گئے تشریف لائے جب آقا جہان میں تو گل ڈھونڈتے تھے شاخوں سے کانٹے کی دھر گئے جب آقا جہان بسط انداز جکتائی کرم بن کر سخا بن کر وفا بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر بسط انداز جکتائی وغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کوٹہ دو کی سرزمین پر لیے جا رہا ہوں کہ جس خطے سے اور جس دھرتی سے وہ خوبصورت آواز کہ جو دونوں جہتوں کی مالک ہے عظیم کاری قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن کی ناد خان بھی یہ کاری منصور میروی صاحب کا حصہ اور خاصہ ہے قرآن پڑھیں تو رحمتِ الہیہ کا نزول ہو نات پڑھیں تو شاک مدینہ الرسول کی حاضری میں ہوتے ہیں تشریف لائیں جنابِ کاری منصور حسین میروی مصطفی جانِ رحمت کی حضور اپنی یادگار اور تاریخ ساز حاضری کو حضوری کی منزل تک لے جائیں پنڈال میں سے کوئی شخص نعرہ لگائے تاکہ کاری صاحب کی طبیعت کچھ پڑھنے پہ مچل جائے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ خلافت نعرِ حیدری لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ اتار کے چوکٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے مرشد کا گرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے اتار کا دامن تھاما تو دنیا میں بھٹک نہ بھول گئے